شمال جی کہ کیا نامانترن سے چیزیں تو بدلنے والی نہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو چل رہا ہے نظام اس میں جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں وہی اس میں اور بھی مجبوط ہوں گی اوپروتیاں تو ہمیں جو عام آدمی اس بحث میں علج رہا ہے کہ بھارت ہونا چاہیے یا انڈیا ہونا چاہیے ہندوستان ہونا چاہیے کہ ہندوستانوہ ہونا چاہیے یہ 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 اس پوری بحث میں علجنے کا مطلب کیا اسے حاصل کیا ہوگا مکیش جی مجھے جانکاری نہیں ہے کہ عام آدمی اس میں علج رہا ہے کہ نہیں علج رہا ہے جو جن چیزوں میں ہم لوگوں کو یا دیش کو اس سمیں چنتیت ہونا چاہیے ہو رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو جو آپ نے وشے اٹھایا وہ ہے میں پون وشے ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اور اس کا سیرا یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 18 تاریخ کا اجنڈا کیا ہے شروع ہو رہی ہے پارلیمنٹ یہ پہلی بار ہو رہا ہے دیش میں اپات کال کے علاوہ ابھی میں سن رہا تھا ان کی جہیرام رمیش کی پریس کانفرنس دس منٹ کی تھی بارہ منٹ کی تھی بہت ہی سنکشیبت تھی اور کانگریس کے سٹیٹیجی گروپ کی میٹنگ ہوئی سونیا جی کے ساتھ اس کے بعد کے پریس کانفرنس اور وہ بھی انہوں نے ترون گوگوئی کے حوالے کر دی اور جہیرام رمیش شاید چار منٹ بولے ہوں گے جہیرام رمیش ڈاؤن تھے بلکل وہ اپنے ایلیمنٹس میں نہیں تھے جو عام طور سے ہم ان کو بومبے میں دیکھ رہے تھے بومبے کے بعد بھی دیکھ رہے تھے عام آدمی سر اس سمیں ڈرہ ہو اور جو وپکش ہے وہ بھی کافی چنتیت ہے کہ کیا ہو سکتا ہے جو تاریخیں ہیں بہت مہتپونڈ ہیں یہی وہ تاریخ ہے سترہ ستمبر کی اور بیس ستمبر کی جب کشی قانون پارید ہوئے تھے کشی قانون لائے گیا اور پارید کروایا گیا تدکال دیکھئے یہ جو پورا آپ کا سوال ہے یا بحث کا جو متع ہے وہ یہ کہ اس سرکار اس سرکار کو کا بنے رہنا ستہ میں کسی بھی کارن سے ضروری ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے جو ہمارے دیش کے دو ادیوگ پتی جن کو ہم جانتے ہیں جن کی جو نیٹ ورث ہے وہ کاریبن بلین یو ایس ڈالر کی ہے جو کی بھارت کا جو بجٹ ہے اس سے لگ بھگ ایک تیہائی ہے وہ بھی بھارت کا جو بجٹ ہے کاریبن پانچ سو تیس ڈالر کا ہے بلین یو ایس ڈالر آپ کلپنا کیجئے کی یہ سرکار اگر جیسا لگ رہا ہے چلی جاتی ہے میں آم آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ آم آدمی کی بات کر رہے ہیں کر رہا ہوں کہ یہ جو دو بڑے ادیوک پتی ہیں جن کا نام لے کر رہول گاندھی پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے اور سیکڑوں ادیوک پتی ہیں دیش میں اور ویدیش میں وہ جو لاکھوں انویسٹرز ہیں ان سے جڑے ہوئے راجیو کی جو سکریپس ہیں ٹریڈیبل سکریپس ہیں جو ایکٹیو سکریپس ہیں بامبے سٹاک ایکشینج ہیں وہ کتنی ہیں اور ان میں جو ٹاپ کی سکریپس ہیں اس میں کن کمپنیوں کا نیانتن ہے یہ پورا کا پورا جو اگر یہ سرکار ہٹ جاتی ہے بدل جاتی ہے تو پوری ایکانومی کولیپس ہو جائے گی سرکار کا انٹریسٹ ہے کہ یہ سرکار بنی رہے اڈانی امبانی اپنی پوری دولت لگا دیں گے اس سرکار کو بچانے میں یہ بہت بڑا جوا ہے مکیش جی اور اس میں آپ جن مددوں کی بات کر رہے ہیں جو موڈی جی ہیں وہ انڈیا کو دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی طاقت بنانا چاہتے ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکرسی نہیں بنانا چاہتے جب ان سے پوچھا جاتا ہے ویڈیو ہیں اس کے کہ آپ چین سے چین کے خلاب کروائی کیوں نہیں کرتے تو وہ کہتے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہم لڑ سکتے اور جب جو ہمارے نیتی آیوک کے سی او ہیں تب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو چین سے لڑنا ہے تو ہمارے چین کو آرثی روپ سے پراس کرنا چاہتے اس کے لیے وہ کچھ بھی قربانی دینے کو تیار ہے تو یہ جو پورا ماملہ ہے وہ یہ ماملہ ہے کہ ان لوگوں کو بچانا ہے اور اگر ان کو بچایا تو یہ لوگ سرکار کو ابھی میں جوائن کرنے کے پہلے جہرام رمیش کا ایک دیکھ رہا تھا کہ 2017 سے 19 کے بیچ میں جو ایک ڈیپٹی گورنر تھے ویرل آچار ان کے آرٹیکل کو انہوں نے کوٹ کیا اور انہوں نے اپنے ٹرم سے چھے مہینے پہلے چھوڑ دیا ربی آئی کہ دو لاکھ کروڑ روپے ربی آئی سے کہا گیا کہ یونین فنڈ میں آپ ٹرانسفر کریے اور کافی حل چل مجھ گئی آر بی آئی میں اور ابھی 22 تیس میں ان سے کہا کہ 85 ہزار کروڑ روپے 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 سے کہا گیا کہ آر بی آئی دو کے آؤٹ میں ٹرانسفر کریے اتنا بھائیانک کھیل چل رہا ہے اس سمیں وہ کن لوگوں کو اور کیوں چل رہا ہے کیوں بچانا چاہتے ہیں کہ دیش کی پوری کی پوری بیوستہ ٹھپ ہو جائے کیونکہ کونس ٹیشن و ویل تنو نے اتنا زیادہ پچھلے نو سالوں میں کر دیا ان لوگوں کے پاس کہ اگر بومبی سٹاک ایکشینج میں کچھ پوائنٹ بھی نیچے گرتے ہیں تو سرکار کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے اور فائنیشل انسٹیوشن کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں انویس کریے ہم دیکھ چکے ہیں ابھی بیچ میں کس طرح سے فورس کیا گیا یہ مدہ بہت اس سمیں نام کا نہیں ہے یہ نام تو ایک ڈسٹیکشن ہے میں ابھی ایک ڈیویٹ میں بتا رہا تھا کہ یہ تو جو بھی کر رہے ہیں یہ اس میں کوئی اس طرح کی بات سارے میں نے اوظہرن بتا یا کہ آپ امرجینسی میں کس طرح سے پارلیمنٹ کا سیشن ایکسٹینڈ کیا گیا تھا دو سال کی لی کیا گیا تھا پر دس مہینے اور کچھ دن میں پارلیمنٹ کو میرے کور بھی کئی چیزیں بتائی ہے ساری چیزیں جو نام بدلنے کی بھی ہے پریمبل بدلا گیا تھا فورٹی سیکنڈ امیڈمنٹ لائے گئے اس میں پریمبل چینج کیا گیا کتنے چینج کیے گئے کتنے آٹکس ایٹ کیے گئے پوری تیاری سے کام کر رہی ہے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ جو ون نیشن ون الیکشن کا جو پورا ماملہ ہے نیو انڈیان ایکس پیس میں ریپورٹ چھپی ہے بلکل اس میں یہ بتایا ہے کہ راجی رنگن جی میں کچھ بول رہا ہوں you are distracting me راجی جی میں بات میں بول راجی جی راجی جی آپ سن رہے ہیں آواز آرہی ہی میری جی شوان جی disturb ہو رہے تھے آ تو شوان جی آواز موقع بھی پورا بات اپنی پوری کر لیجی میں کہہ رہا تا جی نیو انڈیان ایکس میں ریپورٹ چھپی ہے اس پورو راشپتی کوئن ہے انہوں نے ون نیشن ون الیکشن پر جون کے کس مہینے سے کام شروع کر دیا ہے اور انہوں ڈیٹ وائز بتائے کی کس تاریخ کو کس سے ملے کس سے ملے کس سے ملے بھارتی جنت پارٹی کے راجیوں کی کتنے گورنر سے ملے دوسرے نیتاؤں سے ملے یہ کوئی جو نام بدلنے کا ہے یا ون الیکشن کی بات ہے یہ کوئی ایک رات کا معاملہ نہیں ہے یہ کافی لمبی تیاری چل رہی ہے کافی لمبے سمیں سے چل رہی ہے اور جو اب ہو گا آگے پانچ دل میں وہ ہم کو ویٹ کرنا چاہیے کہ وہ آخر کیا ہو کیا رہا ہے کیونکہ میں دند رہ گیا آج کی جو پریس کانفرس میں نے دیکھی بلے ڈسٹرپڈ اپوزیشن وضا کانگریس سمجھ میں نہیں آرہ ان کو کیا ہو رہا تو یہ بڑا یہ جو پیریئڈ ہے یہ پیریئڈ آف گریٹ کرائیس موسیقی موسیقی